اسلام علیکم بچوں اس لیکچر کے اندر ہم دو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک ہے ہمارے پاس بانڈ انرجی اور ایک ٹاپک ہمارے پاس ہے افیکٹ آف بانڈنگ آن دا پرابٹیز آف کمپاؤنٹ یعنی ان کی بسیکلی بانڈنگ کا افیکٹ ان کی پرابٹیز پر کیا فرق پڑتا ہے بچوں یہ اس چپٹر کے لاسٹ ٹاپک ہیں اور یہ عام طور پر شارڈ کوسچن ان کے اوپر پوچھے جاتے ہیں تو ہم بچوں اس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بانڈ انرجی کیا ہوتی ہے یا اس کا دوسرا نام بانڈ انتھال بھی ہے بچوں اس کی دو ڈیفینیشن کی جا سکتی ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اماؤنٹ آف انرجی ریکوائرڈ ٹو بریک وان مول آف بانڈ اس کارڈ بانڈ انرجی یا یہ بھی کر سکتے ہیں اماؤنٹ آف انرجی ریلیز وین وان مول بانڈ اس فارم فرام اٹس ایلیمنٹ انڈر سٹنڈرڈ کنڈیشن اس کارڈ بانڈ انرجی بانڈ انرجی اگزو بھی ہوتی ہے اور بانڈ انرجی انڈو بھی ہوتی ہے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں بچوں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اماؤنٹ آف انرجی اماؤنٹ آف انرجی ریکوائرڈ ٹو بریک ریکوائرڈ ٹو بریک ون مول آف بانڈ ون مول آف بانڈ اس کارڈ بانڈ انرجی اماؤنٹ آف انرجی ریکوائرڈ ٹو بریک ون مول آف بانڈ اس کارڈ بانڈ انرجی اور آپ کو بتا ہے بچوں ایک مول بانڈ کو بریک کرنے کے لیے جو انرجی چاہیے اسے بانڈ انرجی کہتے ہیں بانڈ انرجی انڈو تھرمک پروسیس بھی ہے اور ایکزو بھی ہے جیسے ایک میں کہتا ہوں بانڈ بریکنگ is انڈو تھرمک پروسیس انرجی دینی پڑے گی بانڈ فارمیشن is ایکزو تھرمک پروسیس انرجی ریلیز ہوگی جیسے میں آپ سے کہتا ہوں بچوں فار اگزمپل اس کی کوئی اگزمپل ہمارے پاس موجود ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں میرے پاس ایچ سنگل بانڈ ایچ ہے اس بانڈ کو بریک کرنے کے لیے جو انرجی چاہیے وہ ہمارے پاس ہائٹروجن ایٹم میں اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے تو اس کی بانڈ انرجی کی ویلیو ڈلٹا ایچ کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس 436 کلو جول پر مول ایک مول بانڈ اس کا بریک کرنے کے لیے اتنی انرجی ریکوائیڈ ہے اسی طریقے سے بچوں دو کلورین ایٹم کے درمیان اگر بانڈ موجود ہے اس کو آپ نے بریک کرنا ہے تو کلورین ایٹم بنے گا دوسرا بھی کلورین ایٹم بنے گا اس کی جو بانڈ انرجی کی ویلیو ہوگی وہ ہمارے پاس آ جائے گی 242 کلو جول پر مول یہ اس کی بانڈ انرجی کی ویلیو ہے تو کسی بھی ایک مول بانڈ کو بریک کرنے کے لیے جو انرجی چاہیے اسے بانڈ انرجی کہتے ہیں یہ تو انڈو تھر میں کہہ دیکھیں بانڈ بریکنگ کر رہا ہوں اگر سپوز کریں ان میں سے کوئی ایک ایگزمپل لے کے میں یہ بھی کر دوں کہ بچو آپ اسے ایگزو کی فارم میں کیسے لکھیں گے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے والی ایگزمپل کو اگر ہم ریورس کر دیں جیسے ایچ ہمارے پاس ایٹم ہے دوسرا ہیٹروجن ایٹم ہے دو ہیٹروجن ایٹم جب کمبائن ہوں گے ایک مول بانڈ بنے گا اس وقت جو انرجی ریلیز ہوگی وہ بھی بانڈ انرجی ہوگی تو دیکھیں اسی رییکشن کو اگر میں ریورس فارم میں لکھوں گا تو میرے پاس اس کے ساتھ نیگٹیف سائن آ جائے گا نیگٹیف سائن شوکا رہا ہے رییکشن ایگزو تھرمک ہے یا پازیٹیف سائن انڈیکیٹ کر رہا ہے رییکشن جو ہے وہ آپ کے پاس انڈو ہے یہ ایگزو ہے اور وہ انڈو ہے اب ہمارے پاس مختلف فیکٹرز ہیں کیونکہ یہ کوسچن چھوٹا سا ہوتا ہے بچوں اس پہ ملٹیپل جوائس آتے ہیں یا شارڈ کوسچن آتے ہیں تو فیکٹرز کون کون سے ہیں جن سے بانڈ انرجی افیکٹ ہوتی ہے بانڈ انرجی ڈیپینڈ اپان فالونگ فیکٹرز ایک ان میں سے فیکٹر ہمارے پاس ہے الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس ایک تو ہمارے پاس یہ الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس جو ہے وہ اس کو افیکٹ کرتا ہے اس کا ریلیشن بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سیکنڈ فیکٹر ہمارے پاس ہوتا ہے سائز آف دا بانڈڈ ایٹم سائز آف بانڈڈ ایٹم یہ بھی ہو سکتا ہے تیسرا فیکٹر ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے بانڈ لینٹ بانڈ لینٹ یہ بھی افیکٹ کرتا ہے بانڈ انرجی کو اور لاسٹ فیکٹر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے بانڈ آڈر اس سے بھی بانڈ انرجی افیکٹ ہوتی ہے بانڈ آڈر اب ہم ان کے کچھ ریلیشن یعنی کوئی ملٹیپل چویس آ جائے کوئی شارڈ کوسٹن آ جائے تو ہم ان کو ڈسکس کر سکتے ہوں تو بچے سب سے پہلے میں الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس کو دیکھتا ہوں پہلا فیکٹر اس کا کیا ریلیشن بنتا ہے الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس بچے بتاتا ہے کہ اگر دو ایٹم کے درمیان الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس زیادہ ہوگی پولیریٹی زیادہ ہوگی بانڈ سٹرنس زیادہ ہوگی بانڈ انرجی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے جتنا ڈیفرنس بڑھے گا بانڈ سٹرانگ ہوگا بانڈ سٹرانگ ہوگا تو بریک کرنے کے لئے انرجی زیادہ چاہیے تو کیا ریلیشن بنتا ہے بچوں الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس جو ہمارے پاس ہے جس کو میں ڈلٹا ای کے ساتھ لکھ سکتا ہوں ڈلٹا ای کے ساتھ این لکھ دوں الیکٹرو نیگٹیوٹی کے لیے این لکھ دیا ساتھ ڈلٹا کا سائن لگا دیا تو الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس is directly proportional to bond energy الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس is directly proportional to bond energy اگر الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس زیادہ ہوگا بانڈ انرجی زیادہ ہوگی اگر الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس کم ہوگا بانڈ انرجی کم ہوگی جیسے فار ایکزمپل میں آپ سے کہتا ہوں بچوں کوئی ایسی ایکزمپل جو ہمارے پاس موجود ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں ایچ ایف کی بانڈ انرجی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ فلورین اور ہیٹروجن کے درمیان الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس زیادہ ہے کیونکہ فلورین کے الیکٹر نیگٹیوٹی 4 ہوتی ہے اور ہیٹروجن کی 2.1 ہوتی ہے دیفرنس 1.9 کا بن رہے اب اسی طریقے سے اس کی بانڈ انرجی زیادہ ہوتی ہے HCL سے کیونکہ کلورین کے الیکٹر نیگٹیوٹی 3.0 ہے اور ہیٹروجن کی 2.1 ہے دیفرنس 0.9 کا بن رہے پھر اس کی بانڈ انرجی زیادہ ہوتی ہے کس سے HBR سے کیونکہ برومین کی بانڈ انرجی 2.8 ہوتی ہے اور ہیٹروجین کی 2.1 ہے دیفرنس 0.7 کا بن رہا ہے پھر اس کی بانڈ انرڈی زیادہ ہوتی ہے ہمارے پاس HI سے کیونکہ ہمارے پاس آئیوڈین کی بانڈ انرڈی 2.5 ہے اور ہیٹروجین کی 2.1 ہے دیفرنس جو ہے وہ 0.4 کا رہا ہے تو بانڈ انرڈی دیکھو الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس بڑھا ہے تو بانڈ انرڈی زیادہ ہے الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس کم ہو گیا تو سب سے زیادہ بانڈ انرجی HF کی ہے اور سب سے کم بانڈ انرجی Hi کی ہے دوسرا فیکٹر ہمارے پاس ہے size of the bonded atom size of the bonded atom size of the bonded atom اگر میں آپ سے کہتا ہوں size of the bonded atom سے آپ اس کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں smaller will be the size of the bonded atom higher will be the bond energy آپ سمجھ لیں size of the bonded atom کے ساتھ inverse relation ہے تو اس لئے میں لکھ سکتا ہوں یہاں پہ size of the atom جو ہے جو bonded atom ہے جس کو میں نے شارٹ فارم میں atom لکھ دیا inversely proportional ہوگا bond energy کے inversely proportional ہوگا bond energy کے size of the bonded atom small ہوگا bond energy زیادہ ہوگی size of the bonded atom بڑا ہوگا bond energy کم ہوگی جیسے میں آپ سے کہتا ہوں فار اگزمپل تو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس اس میں اگر ہم دیکھیں H2 کی جو bond energy ہے وہ ہمارے پاس اس کی value آتی ہے H2 کی bond energy کی value آتی ہے 436 kilojoule پر مول لیکن اگر میں آپ سے کہوں کلورین ہے اس کی bond energy کی value بتائیں تو کلورین کی bond energy کی value 242 kilojoule پر مول ہے کیا difference کیوں ہے آپ کہتے ہیں جو ایٹم کا size چھوٹا ہوگا تو bond length شارٹ ہو جائے گی bond length شارٹ ہو جائے گی تو distance کم ہو جائے گا force زیادہ ہوگی جیسے میں آپ سے کہتا ہوں ہیٹروجن ایٹم ہے size چھوٹا ہے suppose کرے یہ ایٹم ہے تو ان کے درمیان یہ جو bond length ہے یہ کم ہے bond length اگر کم ہے ہیٹروجن ایٹم کے درمیان تو دیکھیں bond length کم ہونے کے جیسے force زیادہ ہے break کرنے کے لیے زیادہ energy required ہے لیکن اگر میں ایٹم کا size بڑا کر دیتا ہوں جیسے میرے پاس کلورین ایٹم ہے اگر اس کا size لازم باتا ہے ہیٹروجن ایٹم سے بڑا ہے تو یہ دو ایٹم آپس میں جب جڑیں گے کوولینڈ بانڈ کے ذریعے تو ان کے درمیان bond length جو ہے وہ basically difference ہے distance ہے ان دونوں کے درمیان تو اس کا bond length زیادہ آ رہی ہے اور bond length زیادہ آنے کا مطلب ہے force of attraction کم ہے force of attraction کم ہے تو bond energy جو ہے وہ ہمارے پاس کم ہو جائے گی تو اس لیے جو ایٹم size میں چھوٹے ہوتے ہیں ان کی bond energy زیادہ ہوتی ہے اور جو bonded atom size میں پڑے ہوتے ہیں ان کی bond energy جو ہے وہ کم ہوگی اب next ہمارے پاس ہے bond length اس factor کو ہم دیکھتے ہیں تو number four factor پہ میں چل رہا ہوں بچوں three factor پہ اور factor number three ہمارے پاس ہے bond length bond length آپ نے اس کی definition تو شاید metric سے پڑھتے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس distance between the two bonded atom is called bond length عام طور پر اس کو average distance between the two bonded is called bond length کیونکہ atom جو ہے جب bond بناتے ہیں تو وہاپس میں vibrate بھی کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے average distance لیا جاتا ہے average distance between the two bonded atom is called bond length اچھا bond length کے ساتھ کیا relation ہے تو یاد رکھیں بچوں bond energy bond length کے inversely proportional ہوتی ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ جو bond energy ہے یا جو bond length ہے یہ آپس میں inversely proportional ہے bond energy is inversely proportional to bond length اگر bond length short ہوگی تو بچوں bond energy زیادہ ہوگی اور اگر bond length زیادہ ہوگی تو bond energy کم ہوگی جیسے for example آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کہ جو ہمارے پاس carbon carbon single bond ہے اس کی bond length اگر ہم دیکھیں تو وہ one point five four ang strong ہوتی ہے carbon carbon double bond ہے اس کی bond length one point three four ang strong ہوتی ہے carbon carbon triple bond ہے اس کی bond length آپ کے پاس one point two zero ang strong ہے bond length short ہوگی تو bond energy زیادہ ہوگی تو بچوں کس bond کو break کرنا مشکل ہے ہمیں پتا ہے کہ پائی bond week ہوتا ہے سگما bond strong ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں number of bond زیادہ ہیں تو اس لئے اس کی bond length اگر short ہے تو اس لئے اسے bond length short ہوگی جیسے کوئی different item بھی آ سکتے ہیں تو bond length short ہوگی bond energy زیادہ ہوگی اس کی bond energy زیادہ ہوگی triple bond double bond سے double bond کی bond energy زیادہ ہوگی single bond سے اسی طریقے سے بچوں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ carbon hydrogen bond جو ہے اس کی bond length ہوتی ہے اگر میں آپ سے کہوں نا carbon hydrogen bond ہے اگر دو ایسے کر کے تو اس کی bond length ہوتی ہے 1.07 and strong 1.09 and strong بھی کچھ بک میں آ رہی ہے carbon carbon bond length ہے 1.54 and strong تو یاد رکھیں یہ bond length زیادہ ہے اس کی bond energy کم ہوگی اور اس کی bond energy bond length کم ہے bond energy زیادہ ہوگی اس کی bond energy زیادہ ہوگی اب next factor ہمارے پاس ہے bond order تو ہم بچوں اس میں next دیکھنے لگے ہیں کہ bond order کے ساتھ کیا relation ہے چوتھا فیکٹر ہے bond order اگر ہم bond order پہ آتے ہیں بچوں تو bond order یاد رکھیں کیا ہوتا ہے جیسے میں کہوں bond order 1 ہے تو اس چپٹر میں آپ نے پڑھا ہے کہ سنگل bond ہے bond order 2 ہے تو double bond ہے bond order 3 ہے تو triple bond ہے تو bond order زیادہ ہوگا bond energy زیادہ ہوگی bond energy کا bond order کے ساتھ جو ہے وہ basically direct relation تو یہاں ہم لکھ سکتے ہیں کہ bond energy جو ہوتی ہے وہ directly proportional ہوتی ہے bond order کے bond energy directly proportional ہوگی bond order کے تو پھر اگر میں آپ سے کہوں اس کو ذرا بتائیں تو لازمی بات ہے bond order جیسے میں کہوں triple bond کا bond order 3 ہے double bond کا bond order 2 ہے single bond کا bond order 1 ہے تو جس کا bond order زیادہ ہوگا اس کی bond energy زیادہ ہوگی ہم find کیسے کر سکتے ہیں تو next lecture میں میں یہ سکھاؤں گا کہ بچوں bond energy ہم کیسے میئر کرتے ہیں یاد رکھیں bond energy کو میئر کرنے کے لیے جو unit use ہوتی ہے وہ kilo joule per mole ہے mostly یہ prefer کی جاتی ہے باقی یہ ہے کہ bond energy کو میئر کرنے کے لیے جو instrument use ہوتے ہیں وہ ایک technique ہے جسے ہم calorie meter use کے اس سے اگر ہم آتے ہیں تو next effect of bonding on the properties of compound اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں یہ بھی آپ کا زیادہ تر multiple choice ہے لیکن پھر بھی یہ reading type چیز تھی لیکن پھر بھی ہم نے اس کو تھوڑا سا سمائی لیا اب ہم انشاءاللہ جب بک سے پڑھیں گے تو ہمیں یا نوٹ سے یا بک سے جہاں سے بھی پڑھیں گے تو یہ topic ہمیں بالکل exactly clear ہو جائے گا اب اس میں کوئی پرابلم نہیں رہے گا next topic ہمارے پاس ہے اس میں effect of bonding effect of bonding on the properties of compound on the properties of compound effect of bonding on the properties of compound یعنی bonding کا کیا effect ہوتا ہے properties میں جیسے ہمیں پتا ہے کہ آئینک bond strong ہوتا ہے covalent bond weak ہوتا ہے کیونکہ اس میں electrostatic attraction ہوتی ہے تو اس لیے بچو effect of bonding میں اگر میں آپ سے کہتا ہوں سب سے پہلے ہم solubility کو دیکھیں سب سے پہلے effector اگر ہم solubility دیکھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں نا بچو like dissolve like solubility یہ ہوتی ہے like dissolve like ایک جیسے ایک جیسے میں dissolve ہوتے ہیں پولر پولر میں dissolve ہوتا ہے نان پولر میں dissolve میں آپ سے کہتا ہوں بچو جو آئینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جن میں آئینک بانڈ ہوتا ہے وہ کمپاؤنڈ کس میں ڈیزال ہوتے ہیں تو آئینک جو ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہوتے ہیں بچوں وہ ہمارے پاس ڈیزال ہوتے ہیں آئینک کمپاؤنڈ اور سالوبالین پولر سالونٹ آئینک کمپاؤنڈ جو ہے وہ سالوبال ہوتے ہیں پولر سالونٹ میں سالوبالین پولر سالونٹ پولر سالونٹ کن کو بولتے ہیں جیسے لائک وارٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے آئینک compound are soluble in polar solvent that is عام طور پر ہم water کو polar solvent use کرتے ہیں کیونکہ any compound ہے اس کو آپ نے break کرنا ہوتا ہے تو dissociate ہوتا ہے وہ water میں dissolve ہو جاتا ہے جبکہ covalent compound جن compound میں covalent bonding ہوتی ہے تو وہ water کے اندر mostly insoluble رہتے ہیں کچھ organic compound جن میں nitrogen آ جاتا ہے اس کے ساتھ hydrogen ہو یا کچھ compound جن میں oxygen موجود ہوتا ہے یا fluorine موجود ہوتا ہے وہ water کے ساتھ hydrogen bonding کر کے کچھ organic compound dissolve ہو سکتے ہیں لیکن جو general property ہے بچو ہمارے پاس covalent compound جو ہوتے ہیں وہ soluble ہوتے ہیں non-polar solvent میں organic solvent جن کو ہم بولتے ہیں covalent compound ہمارے پاس soluble ہوں گے covalent compound are soluble in non-polar solvent non-polar solvent عام طور پر ہم ان کو organic solvent بولتے ہیں بچو that is organic solvent organic solvent تو ہم نے دیکھا کہ bonding کے change ہونے سے property change ہوگی ہے solubility ایک property ہے لیکن دیکھیں اگر ionic bond ہے تو water میں dissolve ہو رہا ہے اگر covalent bond ہے تو اس کی solubility زیادہ تر organic solvent میں ہوگی اسی طریقے سے دوسرا factor ہمارے پاس ہے اس میں جو effect کرتا ہے bonding سے effect ہوتا ہے وہ ہے isomerism isomerism اس کو book میں heading تو لگی ہوتی ہے بچو بسیکلی اگر دیکھا جائے تو non-directional nature of ionic bond لگی ہوتی ہے isomerism جیسے میں آپ سے کہتا ہوں بچو ionic compound phenomena of isomerism show نہیں کرتے covalent compound phenomena of isomerism show کرتے ہیں ionic compound phenomena of isomerism نہیں بنائیں گے جبکہ ionic compound phenomena of isomerism covalent compound phenomena of isomerism show کریں گے جبکہ ionic compound phenomena of isomerism show نہیں کریں گے اگر ہم اس میں آتے ہیں تو ہمارے پاس جو basically ionic bond ہوتا ہے ionic جو bond ہوگا وہ basically ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی ionic bond ایک تو non-directional ہوتا ہے non-directional دوسرا وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ rigid ہوتا ہے non-directional اور rigid ہوتا ہے سخت ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ phenomena of isomerism show نہیں کرے گا covalent bond جو covalent bond ہے وہ basically بچوں directional ہوتا ہے directional اور وہ آپ کے پاس non-rigit ہوتا ہے non-rigit اس لئے وہ phenomena of isomerism show کرتا ہے یہ property بھی دیکھیں isomerism جو ہے وہ bond کی change ہونے سے change ہو رہا ہے next factor ہمارے پاس ہے rate of reaction یا reaction kinetic جس کو ہم کہتے ہیں reaction kinetic تو بچوں یہ factor اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتا ہے کہ ionic compound reaction fast ہوتے ہیں covalent compound reaction slow ہوتے ہیں کیونکہ وہ ionic compound reaction fast کیوں ہوتے ہیں کیونکہ وہ پہلے سے ion کی form میں ہوتے ہیں انہوں نے صرف bond form کرنا ہوتا ہے جبکہ covalent compound میں کیا ہوتا ہے پہلے bond break ہوتا ہے پھر form ہوتا ہے time لگتا ہے اس لئے ہمارے پاس ionic جو compound ہیں ionic compound وہ ہمارے پاس کون سے reaction دیں گے بچوں fast reaction کریں گے ان کے reaction fast ہوں گے جیسے acid base reaction fast ہوتے ہیں یا agno3 reaction nacl سے کریں یہ fast ہے کیونکہ ionic compound reaction fast ہے ان میں صرف bond break ہو چکے ionic form میں صرف bond form ہونا ہوتا ہے جبکہ covalent compound کی reaction کیا ہوں گے بچوں تو ہم کہتے ہیں covalent جو ہمارے پاس compound ہوتا ہے اس کے reaction جو ہمارے پاس ہوں گے slow reactions ہوں گے comparison میں slow reaction ہوں گے کیونکہ ان میں bond breaking پہلے ہوگی پھر bond formation ہوگی time لگے گا اس لئے slow reaction ہوں گے تو bonding change ہونے سے reaction کی speed پہ فرق پڑ گیا ionic compound reaction fast ہیں covalent compound reaction slow ionic صرف bonding change ہوئی ہے اس لئے سے ایک اور factor ہمارے پاس ہے density بچو density 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 سے کیا ہوتا ہے بچو کہ ہمارے پاس آپ کو بتا ionic compound میں کیونکہ electrostatic attraction ہوتی ہے ان کی density low ہوتی ہے ionic compound کیونکہ density کا فرمولہ پڑتے d equal to more v تو آپ بتا ہے ionic bond strong ہوتا ہے strong electrostatic attraction ہونے کا جیسے volume reduce ہو جاتا ہے اگر volume کم ہو جائے گا تو density زیادہ ہو جائے جی تو اس لئے جو ہمارے پاس ionic compound ہو گا ionic compound high density ہو اور جو covalent compound ہوگا اس کی density کیا ہوگی بچو covalent compound اس کی density comparison میں low ہوگی ٹھیک ہوگیا کیونکہ آپ کہتا ہے اس میں bonding weak ہوگی weak bonding سے volume زیادہ ہوگا density کم ہو جائے گی تو بچو امید ہے کہ آپ کو ڈا ڈا